دوستوں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہم کوکنی مانٹینیر یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کے اسپیشل اپیسوڈ میں ہندوستان کے عظیم سماجی مسئلہ یعنی سوشل ریفارمر جنہیں دھونڈو کیشو کروے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اوف انہ کروے اوف مہاریچی کروے اوف ڈاکٹر کروے اور سب سے بڑھ کر بھارت رتن دھونڈو کیشو کروے صاحب کی سوانے حیات یا بائیگرہ فری ان شارٹ میں ہم معلوم کریں گے انہ کروے کا جنب اٹھرہ اپریل اٹھارہ سو اٹھان کو کھیڑ تعلقہ زلہ رتنہر کے شیرولی گاؤں میں ہوا لیکن ان کا آبائی گاؤں داپلی تعلقہ زلہ رتنگری کا مرود گاؤں میں جو داپلی شہر سے صرف گیادہ کنوٹر کی دوری پر موجود ہے ان کی جنب بھونی کوکن تھی لیکن ان کی کرم بھونی جائے کوکنہ تھی انہ کروے صاحب اچھے پروفیسر تھے رائٹر تھے سوشل ایکٹیویسٹ تھے مہا رشی کروے کی پرائمری تعلیم مرود گاؤں میں مارٹھی میڈیم سے ہوئی اپنے اگلی تعلیم کے لیے انہیں ممبئی میں آنا پڑا اٹھارہ سو ایک ایسی میں میٹھیک امتیان پاس کیا ایلفیسٹین کالیج سے میس میں گریڈیشن کیا اور پونا کے فرگوستین کالیج میں اٹھارہ سو ایک این نیو سے لے کر انہیس سے چودہ یعنی مرٹھی دم تک میس سبجیک پڑھایا جب انہ کی عمر چودہ سال تھی اس وقت ان کی شادی رادہ بھائی نامی ایک لڑکی سے ہوئی اور رادہ بھائی کی عمر اس وقت آٹھ سال تھی رادہ بھائی کی ڈیلیوری کے وقت ان کی موت ہوئی اس وقت رادہ بھائی کی عمر ستہ سال تھی اور دھونڈو کیشیو کروے صاحب کی عمر پہنسالیس سال تھی کیونکہ ستی کی رسم بند ہونی کی وجہ سے بیواؤں یعنی ویدوہ یا ویڈوز کو زلت آمیز زندگی گزارنی پڑتی تھی کروے صاحب نے ویدوہ کی دوبارہ شادی کے لیے تحریک شروع کی اور خود رادہ بھائی کی انتقال کی وجہ سے دوسری شادی کی وہ بھی گودو بھائی نامی ایک ویدوہ یا بیواؤں سے شادی کر کے مسائل قائم کی لیکن سماج نے ان کا بائیکارٹ کیا یہی گودو بھائی بعد میں آنندی کروے یا بایا کروے کے نام سے مشہور ہوئی ویدوہ یعنی بیواؤں کی سیکنڈ میریج پر جو روپ تھام لگی تھی اس کے خلاف 1894 میں ایک انجومن یا سنستہ قائم کی اور ان میں ایسے مرد بھی جن کی بیویاں انتقال ہوئی ہو وہ سیکنڈ میریج نہیں کر سکتے تھے ان کے لئے بھی سیکنڈ میریج کا اوپشن ملے ان کے لئے انہوں نے ایک ایسے انجومن قائم کی 1896 میں یتیم لڑکیوں اور بیواؤں کے لئے پونہ میں یتیم کھانا قائم کیا جو ہنگنا نامی گاؤں دو تھا پونہ میں جس کو آج کروے نگر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہاں پہ یہ ادارہ یا یتیم کھانا قائم کیا گیا اور یہاں پر عورتوں کیلئے 1907 میں باقائدہ اسکولی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا 1910 میں مرشی کروے نے اپنے سبی تعلیم اداروں کو اگزا کیا اور اس کا نام مرشی کروے اسٹری شکشن سونستہ یا مرشی کروے ویمنس ایجوکیشن انسٹیٹوٹ رکھا گیا جب مرشی کروے جاپان میں گئے اس وقت وہاں ویمن انیورسٹی میں وزٹ کیا اور وہاں وزٹ کرنے کے بعد انڈیا جب واپس آئے تو ہندوستان میں انہوں نے پہلی ویمن انیورسٹیٹی قائم کی جو 1916 میں پونہ میں قائم کی گئی مرشی کروے کے کام سے متاثر ہو کر یا امپریس ہو کر 1920 میں سر وٹھل داز جی تھکرسی نے کروے صاحب کو اس زمانے میں پنزہ لاکھ روپیہ کا ڈونیشن دیا اور ویمن انیورسٹیٹی کا نام شریمتی ناتی بھائی دامو درجی تھکرسی انیورسٹی ایسا رکھا گیا ان شارٹ ایس این ڈی ٹی انیورسٹی جو بہت مشہور ہیں پونہ میں ہیں ممبائی میں ہیں اور جب یہ تھکرسی صاحب نے ڈونیشن دیا تو پونہ میں جو انیورسٹی کا ہیڈ آفیس تھا وہ ممبائی منتقل کیا گیا یا ممبائی میں شفٹ کیا گیا مہارشی کروے انگلین جرمنی جاپان امریکہ وغیرہ کے دو روپے گئے وہاں پہ ویمن ایڈیوکیشن کے لیے وہ کیا کام کر رہے ہیں اس کی انفارمشن لوگوں تک پہنچائی جب وہ جرمنی کے برلین میں گئے وہاں پہ البرٹ آئیچان سے ملاقات کی انیس سو باون میں بانارس اینورسٹی نے ڈیلیٹ کے احضار سے نوازا انیس سو اکان میں پونہ اینورسٹی اور انیس سو چوون میں ویمن اینورسٹی پونہ نے انہیں ڈیلیٹ کے احضار سے نوازا انیس سو اٹھان میں ان کی سو بھی سالگیرہ تھی ہنڈیٹ برٹ اینورسٹی تو ان کے جیتے جی ان کے زندگی میں ہندوستان کا سب سے بڑا سیٹیزن ایوارڈ یا شہری ایوارڈ جس کو بھارک ترسن کہا جاتا ہے اس سے نوازا گیا جو داپلی تعلقہ اور پورے کوکن کے لئے بڑے فقر کی بات ہے اگر آپ انہ کا گھر دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ کر محسوس ہوگا کہ عظیم شخصیتیں جو ہے یا عظیم پسنیٹی جو ہے بڑے لوگ جو ہے ریفامس جو ہے یہ محلوں میں پیدا نہیں ہوتے اور ان کو پیدا ہونے کے لئے کسی پختے مکان یا محلوں کی یا بنگلوں کی ضرورت نہیں ہوتی وہ کچھے مکانوں سے بھی اپنی تحرکیں شروع کرتے ہیں اپنے ویچار اپنے خیالات ہمیشہ عظیم ہونے کی ضرورت ہوتی ہے آخر میں اپنی عمر کے ایک سو چارویں سال میں یعنی ناؤ نومبر انیس سو باسٹھ میں ان کا انتقال ہو گیا انیس سو اٹھان میں جب انہیں بھارک تسن ایوار سے نوازا گیا تھا تو اس وقت ان کے گاؤں میں ان کی موجودگی میں سینہ پتی باپٹ کے ہاتھوں سے مرشی کروے جی کا ان کا پتلہ بٹھا گیا اس کا انعورن کیا گیا اس وقت انہوں نے کہا تھا مرود ہم ازا گاوہ ہے ہا گاوہ وشی ملا نیمیز اتیسے پریم واتٹ آلے آئے ہیں مرود مجھے سجیہ نرمان زہلیلی سنگٹنا وچے چن اسیس وادلزاؤ ہی سماجی اچھا وہا سمازہ آشرواد تو تھینکیو آپ سبی کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے آپ جب بھی داپولی کے مرود میں ویزیٹ کریں گے وہاں پہ وزے فیملی نے انہا کروے کے نام سے گیلری یا میوزیم بنائی ہے وہاں ضرور ویزیٹ کیجئے وہاں پہ انہوں نے انہا صاحب کے استعمال کی کچھ چیزیں ان کی فوٹو گیلری بہت ساری چیزیں وہاں پہ رکھی ہے آپ ضرور دیکھئے اور وزے فیملی کو بھی ٹھینکس کہیے جنہوں نے ان ساری چیزوں کو سعمال کے رکھا ہے اسکرین پہ وزے فیملی کا کانٹیک نمبر میں دے رہا ہوں آپ جانے سے پہلے فون بھی کر سکتے ہیں ٹھینکیو 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 ٹھینکیو